اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے دماغ میں چلنے والی ہر سوچ کا پتہ ہے جو شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے مگر آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی گئی تمام گفتگو کا پتہ ہے جو شخص نے آپ کے بارے میں کی مگر آپ کو اس کا علم نہیں اور آپ اللہ سے یہ شکوا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا میں نے تو اس انسان سے دن سے پیار گیا اس انسان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور میری خوشی کہاں گئی ہم نے ساری زندگی اللہ سے دعا کی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہتر کرتے ہماری زندگی میں پوزیٹیو لوگوں کو شامل کر اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھ اور ہمارے پر رحم ہو مگر جب اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاوں کو قبول کرتا ہے تو ہم اللہ سے شکوا کرتے ہیں اللہ اس ایسے انسان کو جو انسان آپ کے لئے ٹھیک نہیں آپ کے زندگی سے ریموف کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں مگر این ایکچول یہی تو آپ کے حق میں بہتر ہے میرے پاس مشورہ کرنے کے لئے کانسلنگ لینے کے لئے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ جو شکوا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے اس انسان کے لئے سب کچھ کر ڈالا وگر اس انسان نے مجھے دھوکہ دے دیا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہترین پلاننگ کرنے والا اور اللہ کو سب پتا ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ اس انسان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس انسان کی پلاننگ کیا تھی وہ کیا کرنا چاہتا وہ انسان آپ کے لئے ٹھیک تھا ہی نہیں اور جب ایک ایسا انسان جو آپ کو دھوکہ دے اور آپ کی زندگی سے پھر نکل جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لئے آسانی کر دی یعنی اگر ایک ایسا انسان جو آپ کو دھوکہ بھی دیتا جو کہ آپ کی فیلنگز کے ساتھ بھی کھیلتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں شامل رہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے کہ اس انسان کا خاتمہ ہماری زندگی سے ہو جائے وہ انسان ہماری زندگی سے نکل جائے ہم سے دور چلا جائے ہم اپنی زندگی میں ہر لمحے پر ناشکری کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کی کیا مسئلہ آتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ بہتر کرتا ہے ہمیں بات میں ریالائز ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں بات میں جا کے ریالائز ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہوتا بھی نہیں کیونکہ وہ اتنے ڈیپری سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک ایونٹ کا دوسرے ایونٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے جتنی بھی دعائیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے دعا بینک کے اندر سٹور ہو جاتی ہیں لوگ جتنی بھی دعائیں ہم آئی ڈیئے کرتے ہیں وہ دعا بینک میں سٹور ہو جاتی ہیں اور جب یہ دعا بینک کے اندر دعائیں سٹور ہوتی ہیں تو وہ پھر اثر بھی دکھاتی ہیں جب وہ اثر دکھاتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اس چیز سے عادت نہیں ہوتی ہمیں تو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کا ریزلٹ ملے مگر ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ جو ریزلٹ ہمیں ملے گا وہ ہماری لیے کتنا خطرناک ہے ہم اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں خراب کرنے پر تلے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں مشکل بنانے پر تلے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ریالائزیشن ہوتی نہیں کہ ہمارے لیے فائندے مند کیا چیز ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ بری طرح سے متاسر ہو چکا ہوتا ہے ہمارا مائنڈ ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے جب ہمارا مائنڈ ہی افیکٹ ہو گیا ہے تو ہمارا مائنڈ یہ کیسے سوچے کہ ہمارے لیے چیز بہت بہتر ہو رہی ہے اس مومنٹ پہ ہمیں صرف اور صرف وہی شخص چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ شخص ہمارے لیے کتنا ہی نقصان دے کیوں نہ ہو کیونکہ ہمیں اس انسان کی عادت ہو جاتی ہے اور جب کسی ایسی چیز کی عادت ہو جائے جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو پھر اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے زندگی سے اس کو دور ہی کرنا چاہے اس کو قریب رکھ کر کبھی بھی اس سے اپنی عادت ختم نہیں کروائی جا سکتی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہے کہ وہ انسان اب آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور آپ اگر اس کی وجہ سے ابھی ڈسٹرم ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل ہے آپ تھوڑا سا ڈسٹرم ہوں گے مگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کے لئے مدد لیں اگر آپ کو مدد چاہیے تو آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے مدد لے سکتے ہیں مگر آپ نے یہ نیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ آیا آپ نے روتے رہنا ہے آیا آپ نے اس کا سوگ مناتے رہنا ہے آیا آپ نے یہی برس ٹک رہنا ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں آگے موو آن کرنا ہے ایفریسٹا آپ کے ہاتھ میں آپ نے اس سیسلے کو کرنا اور آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جو بھی اس مسئلے سے سفر کر رہا ہے وہ اپنی زندگی میں بہتری رہا سکیں اللہ 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 اللہ